بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سلمان یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بائنس کا ایکاؤنٹ پاکستان میں رہتے ہوئے کس طریقے سے بنایا جاتا ہے کس طریقے سے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے کس طریقے سے اس کو ریجسٹر کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل پروسس ملنے والا ہے لیکن ویڈیو پر بڑھنے سے پہلے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائنس ایکاؤنٹ کے ذریعے لوگ لاکھوں ربے کمار ہیں یوٹیوب پر بھی آپ کو بے شمار اسی ویڈیوز ملتی ہوگی کہ جی بائنس ایکاؤنٹ کے ذریعے جو ٹریڈنگ کر کے آپ جو اس طریقے سے اپنا پیسہ ایمیس کریں اور فلاں کوئنس خریدیں اور اس کو پر جو پروفٹ کمائیں یہ کریں وہ کریں تو ٹھیک ہے یہ ویف بھی درست ہیں اور لوگ اس کے ذریعے لاکھوں ربے کمار ہیں لیکن لاکھوں ربے کا نقصاد بھی لاکھوں لوگ اسی ویب سائٹ کے ذریعے اسی بائنس ایکاؤنٹ کے ذریعے کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر بلکل بھی مشکل نہیں دوں گا کہ آپ بائنس کا ایکاؤنٹ بنا کر جو اس کو پر اس طریقے سے ٹریڈنگ وغیرہ کریں یا اس کو پر اپنا پیسہ ایمیس کریں یا فلاں کوئنس خریدیں یا فلاں کوئنس خریدیں ہاں میں آپ کو یہاں پر بائنس کا ایکاؤنٹ صرف اس لیے بنانا سکھا رہا ہوں کہ آپ ہر بندے کا بائنس ایکاؤنٹ لازمی ہونا چاہیے اگر آپ آن لائن ارننگ میں انٹرسٹیڈ ہیں یا آن لائن ارننگ وغیرہ کرتے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے تو وہاں پر مختلف جوہے قسم سے مختلف طریقوں سے ارننگ ہوتی ہے مختلف کوئنس وغیرہ ملتے ہیں تو ان کو جوہاں ایزی لی بائنس ایکاؤنٹ کے ذریعے جوہے کنورٹ کر کے ایزی پیسہ یا اپنے جیس کیش وغیرہ کے انتر لے سکتے ہیں کیونکہ ہم تو ایزی پیسہ یا جیس کیش وغیرہ ہیں تو ابھی جوہے میں آپ کو ایکاؤنٹ اس لیے بنانا سے گار ہوں کہ آپ نے اپنا بائنس کا ایکاؤنٹ جوہے وہ کس طریقے سے بنانا ہے اس کو ریجسٹر کیسے کرنا ہے تو ایکاؤنٹ بنانے کے بعد جوہے مختلف ویب سائٹ پلیٹ فارمز وغیرہ سے جو ارننگ وغیرہ ہم کرتے ہیں اس کے ذریعے کہ ہم یہاں پر جوہے اپنے بائنس ایکاؤنٹ کے ذریعے اس کو ایزی پیسہ یا جیس کیش وغیرہ میں بہت سانی لے سکتے ہیں اچھا جو لوگ ٹریڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنا پیسہ انویس کر رہے ہیں اور وہ لاکھوں روپیہ کما بھی رہے ہیں تو دیکھیں وہ لوگ ایکسپرٹ ہیں ان لوگوں نے کورسز وغیرہ کیے ہیں انہوں نے اپنا وقت یہاں پر بٹایا ہوا ہے انہوں نے اپنا لاکھوں روپیہ کا نقصان بھی کیا ہوا ہے اس کے اوپر اور نقصان کر کر کے جو انہوں نے سیکھا ہوا ہے اور ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر ٹریڈنگ کی جاتی ہے کس طریقے سے کہاں پر پیسہ انویس کرنا ہے اور کہاں سے ان کو فائدہ ہونے والا ہے تو یہ ساری چیز ان لوگوں کو پتا ہے تو اس لیے جو وہ ٹریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں اب اس کے لیے جو ٹریڈنگ وغیرہ کے لیے یا اس کے اوپر بائنس اکاؤنٹ کے لیے لوگ جو ہے آپ کو کورسیز بھی کروا رہے ہیں پیٹ کورسیز وغیرہ ہوتا ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں کورسیز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر جو مختلف جو یوٹیوب کو پر آپ کو ویڈیوز ملتی ہوں گی آپ وہاں سے ان کے ٹریڈنگ والے کورسیز وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن ایسے بندے سے کریں جو آپ کا جو ہے جس کو پر آپ کو ٹرسٹ ہو ایسے بندے سے کورس وغیرہ کرو اور اگر آپ ٹریڈنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن مجھے بھی بلکل بھی اس کو پر دلچسپی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں پیسہ وہ انویس کرتا ہے جس کے پاس جو ہے پیسہ پڑا واہ ہو بے شمار پیسہ پڑا واہ ہو ہم لوگ ایسے تو نہیں ہے کہ گھر کی چیزیں بیچ کر جو یہاں پر بائنس اکاؤنٹ کو پر انویس کریں اور زین میں یہ سوچیں کہ بھئی ہمارا چھکا لگ گیا تو چھکا لگ گیا نہیں تو وہ چیز بھی گئی پیسے بھی گئے تو بارہل ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف کہ ہم نے بائنس کا ایکاؤنٹ کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو ویریفائی کرنا ہے موبائل سکرین کو پر جا اگر میں آپ کو تمام پروسیس سمجھانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد ویڈیو اچھی لگے رہنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے چلتے ہیں موبائل سکرین کو پر اور سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے بائنس کا ایکاؤنٹ بنا کر اس کو ویریفائی اور ریسٹر کرنا ہے تو دوستوں بائنس کا ایکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ یہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی ڈسکرپشن میں آج ہیں اس کی ڈسکرپشن میں آئیں گے تو آپ کو یہ لنک ملے گا آپ نے اس لنک کے اوپر کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ میری ٹیم کا حصہ بن جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے کا پیش شو ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے کسی چیز کو نہیں چھڑنا یہاں پر آپ کو یہ یلو کلر کے باکس کے اندر سائن اف ویڈ ای میل اور فون آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اب یہ نیو پیش شو ہو جائے گا اور اس پیج کے اندر جو ہے آپ کو یہ ایک اوپشن ملے گا ای میل اور فون نمبر ٹھیک ہے تو اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ای میل ایٹ کریں گے اگر فون نمبر کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنا فون نمبر ایٹ کرنا ہے تو میں تو آپ کو مش fem resへ دوں گا اور جیسی get code والے option کو پر آپ click کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے ایک verification code آئے گا آپ کے email address کو پر اس email address کو پر ایک six digit verification code ہوگا اس verification code کو وہاں سے اٹھانا ہے آپ نے اور یہاں پر paste کر دینا ہے تو میرے email address کے اوپر جو ہے یہ six digit کا verification code آیا تھا وہ یہاں پر میں نے add کیا ہے add کرنے کے بعد میں کرتا ہوں یہاں سے اس کو submit اب آپ کے پاس یہ paste ہوگا اور یہاں پر یہ آپ سے password create کرنے کا بول رہا تو یہاں پر آپ نے add digit کا strong سا password add کرنا ہے اچھا password جو add کرنا ہے آپ نے اس میں سب سے پہلا word جو ہے آپ نے capital لکھنا ہے یعنی ABC کا capital word اور اس کے بعد جو ہے باقی آپ نے تقریباً 7 word جو ہے وہ آپ نے small letter میں لکھنا ہے ABC کے اس کے بعد ایک نہ ایک لفظ جو ہے وہ آپ نے گنتی کا لکھنا ہے تو یہاں پر میں نے strong password add کر دی ہے add کرنے کے بعد یہاں سے اس کو کرتا ہوں next جیسی next کروں گا تو یہ دیکھیں account successfully created یعنی یہ میرا account جو ہے وہ create ہو چکا ہے تو میں یہاں سے اس کو کرتا ہوں done اور جیسی done کروں گا تو یہ یہاں پر جو ہمارا account created verification جو ہے وہ complete ہو چکی ہے اب ہم نے اس account کو کرنا ہے verify account verification یعنی چند منٹ میں account کو verify کروانا ہے ہم نے تو یہاں پر verify now کے اوپر ہم click کریں گے تو ہم چلے جائیں گے verify کے اوپر وہاں پر یہ کچھ چیزیں ہم سے مانگے گا وہ چیزیں ہم ان کو دیں گے تو اس کے ذریعے ہم verify کریں گے تو ابھی جو میں آپ کو easy طریقہ بتاتا ہوں ہمارا account یہاں سے create ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے واپس آ جاتے ہیں واپس آنے کے بعد جو ہے آپ نے play store کو پر جا کر ان کی application binance کے application جو اس کو install کر لینا ہے install کرنے کے بعد اس کو کرنا ہے open تو دوستو وہ میرا تھکا وہ mobile تھا اس لیے میں نے دوسرے mobile کے اندر binance کی application کو install کیا ہے play store سے ضروری نہیں کہ آپ بھی دوسرے mobile سے کریں اگر آپ کا mobile supported ہو تو آپ اپنے اسی mobile کے اندر install کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو install کر لینا ہے install کرنے کے بعد اس کو کرنا ہے open جیسا ہی آپ open کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیش ہو جائے گا جب یہ پیش ہو جائے تو آپ کو یہاں پر یہ login کو option نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے login کے option کے اوپر کرنا ہے click اب آپ کے پاس یہ پیش ہو جائے گا اس page کے اوپر آپ نے اپنا email address ڈالنا ہے وہی email address جس Cause email کے طرح آپ نے اپنا ایکاؤنٹ کریٹ کیا تھا email address ڈ کرنے کے بعد آپ نے next کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے اپنا password کرنا ہے جو password آپ نے اپنا ایکاؤنٹ بناتے ہوئے ایڈ کیے تھا اس کے بعد نیکس کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پر جو ہے یہ وہی پیج آگیا ہے یہاں پر آپ نے اپنے ای میل کے ترور ویریفکیشن کرنی ہے تو آپ نے گیٹ کوٹ کو پر کلک کرنا ہے آپ کے ای میل ایڈریس کو پر ایک ای میل جائے گی اس ای میل ایڈریس کے اندر جو ہے آپ کا جو ہے ایک کوڈ ہوگا اس کوڈ کو آپ نے اٹھانا ہے اٹھا کر یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو میرے ای میل ایڈریس کو پر جو کوڈ آیا تھا وہ یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد میں کر دیتا ہوں نیکس کے اوپر کلک اب آپ کے پاس یہ پیش ہو جائے گا یہاں پر آپ کو یہ نیچے میبی لیٹر کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے میبی لیٹر کے آپشن کے اوپر کرنا ہے کلک جیسی کلک کریں گے اب آپ کے پاس جو ہے یہ پیش ہو جائے گا اب اس پیج کے اوپر جو یہ ہمیں اپنے آپ کو ویریفائی کروانے کا بولے گا تو یہاں پر جو ہے ہم نے اپنے نیچنل آئیڈی کے ذریعے جو ویریفائی کروانا ہوگا ہم سے یہ ہمارے نیچنل آئیڈی مانگے گا ہمارے ایڈریس مانگے گا کچھ پرسنل انفورمیشن مانگے گا تو ہم یہاں پر جو کنٹینی کو اوپر کرتے ہیں کلک اب جو یہ پیش ہو جائے گا اس پیج کے اوپر یہاں پر جو آپ کو یہ آپشن نظر آ رہے ہیں اس آپشن کو اوپر کلک کر کے ہم نے اپنا کنٹری سیلیک کرنا ہے تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں کلک کر کے جو یہاں پر میں اپنے پاکستان کو سیلیک کر لیتا ہوں پاکستان کو سیلیک کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم نے اپنا فرس نیم لکھنا ہے سیکنڈ نیم لکھنا ہے لاس نیم لکھنا تو میرا فرس نیم جو ہے وہ سلمان ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں سلمان سلمان لکھنے کے بعد جو ہے اب سیکنڈ نیم میرا کوئی بھی نہیں ہے میرا لاس نیم جو ہے وہ خان ہے اگر میرا جو ہے سیکنڈ نیم ہوتا تو میں یہاں پہ لکھتا تو میں last name میں لکھتا ہوں خان اگر میرا سلمان زہیر خان ہوتا تو میں second name میں زہیر لکھتا تھا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے first name last name میں نے لکھ دیا ہے اس کے بعد جو یہاں پر ہم نے date of birth select کرنی ہے اپنی یہاں پر جو اپنا air select کرنی ہے یہاں پر جو ہم نے اپنا month select کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے اپنا day select کرنا ہے اس کے بعد جو یہ کرنے کے بعد جو ہم نے یہ تمام چیزیں کر دی ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم continue کو پر کرتے ہیں کے لئے اب یہاں پر اس پیج پر یہ ہم سے مانگ رہا ہے ہمارا home address مطلب ہم جہاں پر رہتے ہیں ہم نے اپنا address ایڈ کرنا ہے اب ضروری نہیں کہ جو آپ کے NIC کو پر address لکھا ہو آپ نے وہی address ایڈ کرنا ہے تو آپ جہاں پر رہتے ہوں جو آپ کا مستقل پتا ہو یہاں پر آپ نے اپنا وہ address ایڈ کرنا ہے تو میں نے اپنا یہاں پر address add کر دیا ہے address ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر postal call لکھنا postal call آپ کو کہاں سے ملے گا آپ آجے اپنے براوزر کے اندر اور براوزر کو کرے open جیسی آپ براوزر کو open کریں گے تو یہاں پر search بار میں آپ نے اپنے area کا نام لکھنا ہے جہاں پر آپ جس علاقے میں رہتے ہوں آپ نے اپنے area کا نام لکھنا ہے اور area کا نام لکھنے کے بعد آپ نے آگے لکھ دینا postal call تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے search تو جیسی آپ search کریں گے تو جو آپ کے علاقے کا پوسٹل کورڈ ہوگا وہ یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گا جیسے میرا سرجانی ٹاؤن کا پوسٹل کورڈ یہاں پر شو ہو رہا ہے تو میں یہاں سے جو اس پوسٹل کورڈ کو کروں گا کوپی اور کوپی کرنے کے بعد واپس اپنی بینیس کی اپلیکیشن کے اندر آنگا اور یہاں پر جو ہے پوسٹل کورڈ والی جگہ پر اس پوسٹل کورڈ کو کر دوں گا پیسٹ تو ہمارا پوسٹل کورڈ یہاں پر ایڈ ہو گیا اب یہاں پر ہم نے اپنا سیٹی سیلیک کرتا ہوں continue پہ click تو اب جو ہے یہ ہمارے documents کی verification مانگ رہا ہے تو ہم نے یہاں پر NIC کے ذریعے passport کے ذریعے driving license کے ذریعے اپنی verification دینی تو ہم جو ہے national ID کو select کرنے کے بعد یہاں سے کرتے ہیں continue اب جو ہے یہاں پر جو ہے آپ کو جو پیش ہوگا یہاں پر select continue کو پر اگر ہم click کریں گے تو یہ ہم سے مانگے گا ہمارا NIC ٹھیک ہے NIC کی تصویریں کھچوائے گا یہ ہم سے ہم نے وہ ان کو send کرنی ہے اس کے بعد جو یہ verify کرے گا تو اچھا اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا NIC نہیں ہو 18 سال سے کم عمر تو آپ اپنے ممی پاپا یا بھڑے بھائی وغیرہ جو ان کے NIC کے ذریعے اپنا یہ account finance کا account جو create کر سکتے ہیں لیکن جب اگر ان کے NIC کے ذریعے اگر آپ create کرے ہو تو تمام معلومات جو آپ نے یہاں پر name وغیرہ جو address وغیرہ سارا دینا ہے وہ آپ نے اپنے ممی پاپا ہے جس کا بھی NIC آپ use کر رہے ہوں اس کے حساب سے آپ نے ان کا address دینا ہے اچھا یہ verification کرتے ہوئے جو آپ سے documents وغیرہ مانگ رہے ہیں NIC وغیرہ تو آپ نے بے جھجک ہو کر تمام documents یہاں پر دینے آپ نے ڈرنا بلکل بھی نہیں 100% جو ہے وہ trusted plate farm ہے یہ آپ بلکل بھی گھبرانا نہیں کہ ہمارا یہ جو ان documents کا یہ کوئی غلط استعمال نہ کر لیں کچھ بھی نہیں کرنا یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہوگا کیونکہ آگے جا کر اگر ہمارا account وغیرہ hack ہو جاتا ہے یا ہمارا account account password وغیرہ بول جاتا ہے کچھ بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو ہم اپنی ان تمام معلومات کے ذریعے اپنے account کو دوبارہ recover کر سکتے ہیں تو برحل ہم اپنے next process کے لیے یہاں پر جو آپ کو continue کو option نظر آ رہا ہے آپ نے continue کو option کے اوپر کرنا ہے click اب جیسی click کریں گے اب جو ہے آپ نے اپنا NIC لے لینا ہے اور NIC کو plain جگہ پر رکھ دینا ہے پیچھے کوئی background bed sheet وغیرہ کوئی پر نہیں رکھنا کسی table وغیرہ پر رکھنا ہے اور یہ جو box نظر آ رہا ہے بالکل box کے اندر آپ نے اپنے NIC کے front کی جو pick لینی ہے تو بالکل اس طریقے سے آپ نے front کی تصویر لینی ہے کہ آپ کے جو اس کو پر جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئے وہ تمام نمائیں سامنے show ہو رہی ہوں اس کے بعد یہ checking وغیرہ کرے گا اب آپ کی تصویر یہاں پر show ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اگر آپ کو یہ تصویر بالکل صحیح لگے اس میں جتنی چیزیں لکھی ہوئے معلومات لکھی ہو تمام پڑی جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کی تصویر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ جو option نظر آ رہا ہے ریٹائپ فوٹو کا آپ نے ریٹائپ فوٹو کو اپر کلک کر کے دوبارہ سے جو ہے اس کی pick لے لینی ہے پک لینے کے بعد یہ دوبارہ یہ checking وغیرہ کر کے آپ کو دکھائے گا اگر آپ کو آپ کی تصویر صحیح لگے تو اس کے بعد جو آپ کو جو continue کو option نظر آ رہا ہے آپ نے continue کو option کے اوپر کرنا ہے کلک جیسی continue کو option کو اوپر کلک کریں گے اب یہ آپ کے NIC کے back کی فوٹو مانگے گا تو آپ نے اپنے NIC کو پلٹنا ہے اور اس کے back side کی اسی طریقے سے آپ نے فوٹو لے لینی ہے جس طریقے سے آپ نے front کی فوٹو لی تھی اب آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کی تصویر صحیح آئی ہے اگر تصویر صحیح آئی ہو تو آپ نے یہاں پر continue کو option کو اوپر کرنا ہے کلک جیسے ہی continue کو option کو پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ option لکھاوا نظر آ جائے گا documents uploaded ٹھیک ہے تو یہ documents uploaded ہو چکے ہیں آپ نے دوبارہ یہاں پر continue کو پر کرنا ہے کلک جیسی continue کو پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اب اس طریقے کا پیش شو ہو جائے گا اب جو یہ آپ سے ویڈیو verification مانگے گا مطلب آپ کی ویڈیو مانگے گا آپ نے اس میں اپنی ویڈیو دینی ہے اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے آپ کے فیس کو detect کر کے یہ آپ کو verify کرے گا اور یہاں پر یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے head نہیں پہننا cap نہیں پہننا آپ نے glasses نہیں لگانے اور آپ نے جو ہے کوئی effect use نہیں کرنا اور brightness جو وہ آپ نے بہت زیادہ use نہیں کرنی تو ان تمام چیزوں کو follow کرتے ہوئے آپ نے اس option کو پر کرنا ہے کلک جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے آپ کا camera open ہو جائے گا اور آپ کا face جو یہ detect کرے گا اور کچھ ہلٹی سیدھی حرکتے کرنے کا بولے گا کبھی بولے گا دات دکھا ہے مو ہلا یہ کریں وہ کریں تو آپ نے screen کو دیکھتے دینا ہے screen کو پر جو جو چیزیں یہ بولتا رہا ہے آپ نے same اسی طریقے سے کرتے رہنا ہے تو جیسے ہی آپ تمام وہ چیزیں جو ہے کر لیں گے اور یہ آپ کو verify کر لے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو یہ verification complete کا option آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر click کرنا ہے تو تمام verification complete ہونے کے بعد جو ہے binance ہمارے account کو جو ہم نے اپنی معلومات یہاں پر فرام کری ہوگی ان تمام معلومات کو check کرے گا اور اس کے لیے ان کو کچھ وقت درکار ہوگا گھنٹہ دو گھنٹہ یا تین گھنٹے زیادہ 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 اس کے بعد جو گھنٹے دو گھنٹے تک جو ہمارے یہ check کرے گا ہمارے account کو اور جب تک ہی ہمارے account کو check کرے گا تو اگر ہم اپنا account open کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کو pending کا option لکھا ونظر آ رہے pending کا option لکھا ونظر آئے گا اس کے بعد تقریبہ نہیں گھنٹے میں دو گھنٹے میں یا تین گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ ہمارا account کو verify کر دیں گے account کو verify کرنے کے بعد ہمارے email address کو پر ایک اس طریقے کی mail آئے گی جس کے اندر جو بائنس کی طرف سے بتایا جائے گا کہ ہماری verification complete ہو چکی ہے تو جب ہمارے پاس یہ mail آ جائے گی گھنٹے یا دو گھنٹے کے بعد تو اس کے بعد جب ہم اپنے account کو open کریں گے تو اپنے account کے اوپر ہمیں یہ verify کا option نظر آ جائے گا مطلب ہمارا account verify ہو چکا ہے بائنس نے ہمارے account کو verify کر لیا ہے اب ہم اپنے اس account کو use کرتے ہوئے یہاں پر trading بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اپنا پیسہ بھی invest کر سکتے ہیں اور یہ اختلف طریقوں سے ہم earning بھی کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like share اور comment لازمی کیجئے گا اور اسی طریقے کی informative ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو subscribe کر کے بیل آئیکن پر بھی click کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو notification آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ تلہ نیکس ویڈیو میں اچھے ٹوپی کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ